اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ہم حاضر ہیں آج اپنی نئی ویڈیو کی نئے موضوع کے ساتھ کرونا وائرس ڈپریشن اور ڈپریشن کا علاج ناظرین یوں تو ڈپریشن ایک کمپلیکس سبجیکٹ ہے یہ ایک انسانی ذینی ڈس آرڈر کا نام ہے جس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں جنیٹک چینج بھی ہوتا ہے فیزیلوجیکل سائیلوجیکل چینج بھی ہے لیکن ناظرین آج یہ خاص موضوع جو ہم نے چنا ہے اس کے تین پہلو ہیں اس ڈپریشن کے کرونا وائرس سی او وی ڈی نائنٹین کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں ڈپریشن کے تین پہلو ہیں ناظرین پہلا تو دینی ہے دوسرا ما شرطی تیسرا ہمارا جسمانی پہلو تو ناظرین سب سے پہلے اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں لا يُقلِّف اللہ نفسن اللہ وسحا ناظرین جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو ناظرین اس آیت کریمہ کا سامنے آتے ہی انسانی عبادت کے درجوں اور سہولتوں کی تلاش میں کمر بستا انسان ہو جاتا ہے کسی سے پوچھا جائے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہوا تو ناظرین وہ فورن بول اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب عبادت میں سہولت ہے بیماری میں عبادت میں اختیار وغیرہ وغیرہ مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب کی آیت ہے جس کا تلک صرف خاص زمانے وقت یا حالت سے نہیں اس آیت کے اصول مفہوم کا تلک ہمارے حالات سے بھی ہے ناظرین ہماری پرشانیوں اور غموں سے بھی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر مصیبت نازل کرتے ہیں تو اس کے بوش سے زیادہ نازل نہیں کرتے ناظرین اس کی برداشت کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں عزماتے اس کی صلاحیت سے زیادہ غم مبتلا نہیں کرتے ناظرین اصول یعنی یہ اصول عبادت میں بھی معاشرت میں بھی انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ العمل ہے تو ناظرین جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی برداشت کی طاقت ہم میں ہے اور جب کوئی غم آئے دکھ آئے تکلیف آئے مسئبت آئے تو اس پر صبر کرنے کی صلاحیت ہم میں ہے مگر ہم اس صلاحیت اور برداشت کو گناہوں سے کمزور کر دیتے ہیں ناظرین کپڑا ناظرین جتنا میلہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بوسیدہ ہوتا جاتا ہے ہمارا دل بھی جتنا میلہ ہوگا کمزور ہوگا اپنے دل کو اللہ کے قریب قربت سے قریب لاکر ہم دھو ڈالنے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نکھار ڈالیں پھر یہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم ہر فیصلے کو اللہ کی رضا تسلیم کریں گے کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو ناظرین انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے لیکن اس کا پھل اس کا نتیجہ انسان کے اختیار میں نہیں اور نہ کبھی ہوا ہے ناظرین اس بیعث کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مقافات عمل کا بھی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو ناظرین دینی پہلو میں کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں تو ہم اس ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں اب ناظرین معاشرتی پہلو معاشرتی پہلو یہ ہے کہ دنیا جتنی سائنس سائنسی ترقی کے ساتھ تاکہ بڑھ گی ناظرین اتنی ہی نفسہ نفسی اور مارا ماری کے عالم میں بھز گئی آج ہماری اکل اور ہماری دانش کا یہ اصول ہے کہ وقت کی حکومت ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکی ٹھیک ہے ہمارے معاشرتی مسائل ہمارے کاروباری ہماری معاشرت سب کچھ ہماری روز مرہ زندگی سے جڑی ہے لیکن ناظرین جب قوموں کی زندگی میں جب انسانی زندگی میں بہران آتے ہیں تو ناظرین اس کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو آگائی دینی ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے کی مالی ہیلپ کرنی ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے کی اخلاقی ہیلپ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ناظرین جسمانی پہلو ہمارے جسم میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں ناظرین جو یعنی پہلے مثال دی گئی کپڑا میلہ ہونے کی تو کپڑا میلہ کون کرتا ہے ہم ہی کرتے ہیں ہم نے اپنی روز مرہ زندگی کو اپنے لائف سٹائل کو آج تک چینج کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نیند کتنی لیتے ہیں کیا ہم نے کبھی پلان کر کے یہ سوچا بڑے کم لوگ ہیں ناظرین ایکسیپشنل لوگ ہیں جو پوری ایک پری پلاننگ سے ہر چیز کرتے ہیں ان کا سونا اٹھنا جاگنا ہر چیز شیڈول ہے ہماری طرف سے عرج بھی یہی ہے کہ تمام بھائیوں کو ہم تمام انسانوں کو ہم تمام معاشرے کے ارکان کو اجتماعی کوشش کے ذریعے ہمیں اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور ناظرین جب بہران ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سیکنس کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے جو معلومات اور متلکہ بہران کے متلک جو ہمیں آگاہی دی گئی دی جاتی ہے ناظرین ہمیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے تو ناظرین ہمارا موضوع یہ تھا کہ آج کے اس وقت میں ایک بہرانی قفیت میں جب کرونا کووڈ نائنٹین کا علاج نہیں مل سکا ایک طرف ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی پوری کوشش میں ہے تمام سائنٹس لگے ہیں کہ کسی طریقے اس کا کوئی علاج ڈھونڈا جائے لیکن نہیں مل سکا لیکن ناظرین ہمیں ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا اللہ پر یقین ہے ہمارا اللہ پر یقین ہے اور جب اللہ بیان کرتے ہیں لا یکلف اللہ نفس اللہ وسہا یعنی اللہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ میں تو کسی پر مفہوم یہ ہے کہ میں تو کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو ناظرین ہمارے دینی پہلو میں یہ بھی ہے کہ تقدیر اور قدر کسی چیز کے اندازہ اندازہ لگانے کو کہتے ہیں ظاہر ہے اندازہ لگانے کا عمل کسی چیز کے وقوعہ سے پہلے ہی ہوتا ہے ناظرین کہ اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے انسانی اندازہ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کا اندازہ لگایا جائے وہ ٹھیک ٹھیک اندازہ کے مطابق کی واقعہ ہو بعض اوقات اندازہ بری طرح غلط بھی ہو سکتا ہے مگر ظاہر ہے یہ انسانی اندازہ کی بات ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کا اندازہ کبھی غلط واقعہ نہیں ہوتا اس لیے جب قدر اور تقدیر سے اللہ تعالیٰ کا انداز مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی کائنات میں ناظرین ہر چیز کا اس کی تخلیق اور وقوع سے پہلے ایک اندازہ لگایا تھا کہ یہ اس طرح واقعہ ہوگی اور چونکہ اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس لیے وہ چیز این اسی طرح واقعہ ہو کر رہتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا تھا اور اسے لکھا تھا تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں شریعت محمدی عطا کی جس میں ہم یعنی بہترین لائف سٹائل اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں یہاں آپ کو کوئی مذہبی لیکچر دینا مقصد نہیں ہے ناظرین لیکن یہ این عقیدے کے مطابق ہے کہ دین ہمیں ایک بہترین طرز زندگی اختیار کرنے کی ترقیب دیتا ہے جس میں انسان کی طہارت صفائی دھلائی پہناوہ خوراک اور تمام چیزیں جو ہمارے طرز زندگی میں شامل ہیں ان پر فوکس کرتا ہے تو ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے جس میں ناظرین ہم صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں اس کوویڈ نائنٹین کے محول میں ناظرین ہمیں فجر کی نماز لازمی پڑھنی چاہیے اور اگر ہم زیادہ واک نہ بھی کریں تو اتنے قدم ہی ہم چل لیں کہ ہم وضو کرتے ہیں پھر مسلح کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد چند سو قدم یا پچاس قدم ہم یعنی واک کر لیں ٹھیک اسی طرح ناظرین ہمیں اپنی غزہ میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے جو ہم چھوڑ چکے یہ کووڈ نائنٹین سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ناظرین ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی ہوتلنگ غیر میاری کھانے ناظرین انہوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں کمزور کر کے رکھ دیا پہلے مثال دی گئی میلے کپڑے کی تو اس کپڑے کو میلہ کر کے بوسیدہ ہم نے کیا اور کمزور ہم نے کیا تو ناظرین ابھی بھی وقت ہے آنکھیں کھلی ہیں ہم زندہ ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اللہ پہ یقین کے ساتھ اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے تو ناظرین ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں سلو ڈاؤن ہونا ہے اپنی مرہ زندگی میں اور کیپ کام اور بی پوزیٹیو ٹیک ایوری ٹیزی بیکوز نتھنگ ان آور ہینڈ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ناظرین سب اللہ کے ہاتھ میں ہے لائٹ لے چیزوں کو کیونکہ یعنی جب ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوش ڈالتا ہی نہیں تو ناظرین پھر ہمیں پرشانی کی ضرورت نہیں ہے آج کا یہ موضوع تھا کہ ہمیں اپنے طرز زندگی کو اپنے اقائد اور اپنے دین کے مطابق اختیار کرنا ہے تا کہ ہم جسے ہم میں قوت ارادی بھی بڑھتی ہے جس ہمارے جسم میں قوت مداف بھی بڑھتی ہے جب ہم یعنی ناظرین جدید سائنس کہتی ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا ہمیں پہ اثر ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں اس کا ہمارے دماغ پہ امپیکٹ ہوتا ہے تو دو چیزیں ناظرین بی پوزیٹیف اچھا سوچیں اچھی خوراک لیں سادہ خوراک لیں اور اللہ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین اس سے سب سے بڑی بات کہ آپ کا یقین محکم بڑھے گا اللہ پہ اور بیٹھے بیٹھے ہمیں اس بات کا بھی آہاتہ آج کرنا ہے کہ جو وقت کے حکومت ہے اس کی اطاعت کرنا تائید کرنا ہم پہ لازم ہے جب ہم پہ لاکڈاؤن مسلط کیے گئے جس کا ہمیں معاشرتی طور پر بہت سے امپیکٹ ہوئے کیونکہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ کلوز ہو گئی ہر آدمی گھر بیٹھ کے پیسے رکھ کے نہیں بیٹھا کہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے تو اب حکومت وقت نے ایک ہمیں فرصت دی کہ لاکڈاؤن کو کھولا لیکن ہمیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار بھی کرنی ہم پر این فرض ہیں دین کے مطابق جو حکومت وقت ہمیں بتاتی ہے تو زیادہ زیادہ ناظرین کوشش کریں کہ اس ویڈیو میں بتائی ہوئی باتوں کو زیادہ مزید آگے شیئر کریں اور امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ